بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شیع یعنی صحیح عقیدے پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شیع پر نہیں حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح وہ مشرق لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِن مَنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِذٍّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی زلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے بس تم جدھر بھی رک کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے بے شک اللہ بڑی وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارد وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تُو ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ بَيَّنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اے محبوب مکرم بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی وَلَن تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر دیں آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددکار ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں